گھر میں آیا کرو مزاج ہے نبوت اپناو گھر میں آیا کرو نبی کا مبارک طریقہ اپناو گھر میں آیا کرو دروازے کی کنڈی بجایا کرو میں تائے چاچے کے گھر کی بات نہیں کر رہا بریشتہ داروں کے گھر کی بات نہیں کر رہا جب بھی گھر میں آؤ اپنے گھر میں نواز پڑھ کے آئے دروازہ بجا دیا دروازے پہ کھڑے ہو کے کھنگورہ کر دیا دروازے پہ کھڑے ہو کے کھانسی کر دی تاکہ تیری بیٹی سر پہ دپٹہ لے لے تیری بیوی کا گلے میں دپٹہ سر پہ ڈال لے تیری نو تیری بہو جو سر پہ دپٹہ لے کے تیرے سے گھنگٹ کر لے اللہ کی قسم اٹھاروہ سفارہ اٹھا کے دیکھو قرآن تمہیں گھرے لو تحظیم سکھاتا ہے قرآن تمہیں گھر میں آنے کا طریقہ بتلاتا ہے قرآن تمہیں لوگوں سے ملنے کا طریقہ بتلاتا ہے ہم کیا کریں ہم نے انڈیا کو پڑا ہم کیا کرے ہم نے امریکہ کی روشن خیالی کو پڑا ہم کیا کرے ہم نے برطانیہ اسرائیل کی زندگی کو پڑا نہیں پڑا تو قرآن میں میرے نبی کی مبارک زندگی کو نہیں پڑا اللہ پاک نے جس مبارک زندگی کے بارے میں کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اِعُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لوگوں میرے نبی کی مبارک زندگی کا عمل ایک ایک عمل اتنا اونچ ہے زمین پہ تم کرو گے آسمان پہ ہدایت کے فیصلے ہو جائیں گے جیسا میرا نبی زندگی گزار رہے ویسی گزارو جیسے میرے نبی نے موت مانگی تم بھی ویسی موت مانگا کرو اللہ اکبر تمہیں کیا بتاؤ نبی کا ایک شہابی ہے جبرائیل علیہ السلام آئے آکے پیروں میں کھڑے ہوگے حضور کو سلام کیا فرمایا جبرائیل اس وقت تیرا آنا کیسا ہے کملی والے مجھے بتاؤ مدینے میں کون فوت ہو گیا رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا کیوں کیا بات ہے کملی والے جو پتہ نہیں کون سا مدینے میں ایسا جوان فوت ہوا اللہ اکبر اس کی روح آسمانوں کی طرف گئی ہے استمشر بی موتی اہل السماحہ اس کی روح آسمانوں پہ گئی جس کی وجہ سے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں رحمت والے نبی نے ارشاد فرمایا بتا کیا بات ہے کجب نیک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کی روح اللہ کے عرص کے نیچے سجدہ کرتی ہے جس کی وجہ سے آسمان والے خوشیاں مناتے ہیں تجھے مجھے پتہ نہیں تیری میری روح آسمانوں پہ جائے گی یا نیچے جائے گی اللہ کی قسم صبح تُنہیں گندم کے ریٹ کے بارے میں تو سوچا چاول آٹے دال کے بارے میں تو سوچا کبھی تُنہیں یہ نہ سوچا کہ رات بستر پر کروٹ بدل کے لوں گا کروٹ بدل کے لیٹوں گا پتہ نہیں مجھے صبح اٹھنا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں پتہ نہیں مجھے بیوی بچوں سے ملنا نصیب ہوگا کہ نہیں